جلے میں پچھلے کچھ دنوں سے لگاتر بڑھ رہے تاپمان نے کسانوں کی چنتہ بڑھا دیا ہے اس بھیسر گرمی میں سبجی کی فصل بری طرح سے خراب ہو رہی ہے بیوز کسان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محنت کو جھلستا ہوا دیکھ رہی ہیں اس بھیسر گرمی کی مار سے تربوج، ککڑی، لوکی، کاچر کی فصل کو آدھک نقصان ہوا ہے یہاں تک کہ پشو پکچی بھی گرمی سے بے حال ہو گئے ہیں گاؤں میں کسانوں کی فصلیں بھی چلچلاتی گرمی کی چپیٹ میں آ کر جھلستنے لگی ہیں بھائی جی ایک تو گرمی میں بیل بڑھ رہی ہیں نہ تو لائٹ آوے نہ اور دس بھی گام بالی بیروکنی ہو لائٹ آوے ہی بنے گئے اور بیل جھلست رہی ہیں تربوج بارک ہیں بہت نقصان ہو رہی ہے کچری آئی بیل بڑھ گیا دیکھو سکڑے گھٹھیا بل رہی ہیں سو کیا ہم نقصان ہیں نقصان ہو رہی ہے آس تو بھائی میں تو گھنٹا گھنٹا ایک چھڑ کو مارا آبن بعد میں بھی بنے ناکو لاغ رہی ہوں جنجنو کے گڑا گوڑ جی تھانہ دکاری سنجیہ ورمہ اور ہیڈ کونسٹیبل مہندر کو مقدمہ درج نہیں کرنے کی لاپرواہی بھاری پڑی جنجنو ایس پی پردیف مہن شرما نے دونوں کو نلمبت کر دیا نلمبن کال میں جنجنو پولس لائن میں رہیں گے ایس پی شرما نے بتایا کہ گیارہ مہی کو گھڑا گوڑ جی قصبے میں دو پکشوں میں ویواد ہو گیا تھا جس کے بعد دو لوگوں کو چوٹے آئیں تھیں دونوں کو جنجنو سے جیپور ریفر کیا گیا تھا اس معاملے میں ہیڈ کونسٹیبل مہندر کمار اسپتال پہنچے تھے اس کے بعد پرچہ بیان لے کر معاملہ درج نہیں کیا جبکہ ہیڈ کونسٹیبل نے تحریر دینے کی جانکاری ایچ او سنجیہ ورما کو بھی دی لیکن دونوں دو دنوں تک انہوں نے بھی اس معاملے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا ایس پی کے معاملے میں ایس پی کے سنگیان میں معاملہ آنے کے بعد انہوں نے دونوں کو سسپینٹ کر دیا ہے